ویلکم ڈیئر راکائٹس کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ آج ہمیں ایک خطرناک سائنس فکشن مووی لے کر آگئے ہیں خطرناک اسی لیے کیونکہ اس میں فیوچر سٹک ٹیکنالوجی کے جو پاسیبلیٹی دکھائی گئی ہے وہ سچ بھی ہو سکتی ہے مووی کا نام ہے سنگولیریٹی جو ایک ٹیکنالوجیکل کونسپٹ ہے جس میں ہیومن انٹیلیجنس اپنی چرم سیما پر پہنچ گیا ہے اور اس سیما کے بعد ہیومن انٹیلیجنس اور آگے نہیں بڑھ سکتا لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی کی اے آئی اتنا ایڈوانسٹ ہو گیا ہے کہ اب اسے ہیومن انٹیلیجنس یا مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے اے آئی میں ایسی قابلت آ گئی ہے کہ اب وہ خود اپنے انٹیلیجنس کو کئی گناہ زیادہ آگے بڑھا پا رہا ہے وہ بھی ہیومنس کے بنا اور ہیومنس کے بنا وہ اس دنیا میں آرام سے سروائیب کر پا رہا ہے اس کے انٹرسٹنگ سٹوری اور ویزول دیکھ کر آپ کو یہ مووی بہت پسند آئے گی تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں لائک اور شیئر کیجئے مووی کی شروعات ہوتی ہے دوہزار سترہ میں وی اینڈسٹریز نام کے ایک روبوٹکس کمپنی ہے جس کے اونر ایلیاس وینڈرون نے ہائی ٹیک روبوٹس بنا کر دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے یہ ایک نامی سائنٹسٹ بھی ہے اور ایلن مسک کے طرح ہمیشہ نئے انوویشنز کرتا رہتا ہے نئے بیگیانی کا وشکار کرتا رہتا ہے دو سار کے بعد یعنی دوہزار انیس میں دکھا جاتا ہے کہ دنیا بھر کی لگ بھگ سیونٹی فائی پرسنٹ جن سنکھیا وی اینڈسٹریز کے روبوٹس کو اپنے گھروں میں یوز کرتی ہے لوگ گھر کے کامکاز کو کرنے کے لئے ان روبوٹس کو خرید رہے ہیں اس سے وی اینڈسٹریز نے جو پروفٹ کمایا اس سے ایل ایس نے اپنی کمپنی میں ملٹری روبوٹس بنانا شروع کر دیا جو یدھ میں لڑتے تھے لیکن یہ روبوٹس اتنے وائلنٹ ہیں کہ دشمن دیش کے سولجرز اور سیویلینز کو اندہ دھند مار گراتے تھے اس وجہ سے جس دیش میں وی اینڈسٹریز تھا وہ بہت ہی پاورفل ہو گیا دوسرے دیش ان روبوٹس سے ڈرنے لگے کیونکہ ان پر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا تھا اس وجہ سے کئی یدھ رک گئے کیونکہ سولجرز ان روبوٹس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے اور نہ ہی باقی دیشوں کے پاس انہیں ختم کرنے والے ویپنز تھے ایسا بھی ایک وقت تھا جب جس دیش کے پاس نیوکلر ویپنز تھے اسے دنیا کا سب سے پاورفل دیش مانا جاتا تھا لیکن اب جس دیش کے پاس یہ پاورفل روبوٹس ہیں وہ پاورفل ہو گئے ہیں اس وجہ سے پوری دنیا ایل ایس اور وی اینڈسٹریز کے خلاف آواز اٹھانے لگی کہ ایل ایس کی وی اینڈسٹریز دنیا کو مٹانے والی ہے ایل ایس اتنا پاورفل بن چکا تھا کہ سینٹیفک انوینشنز میں کوئی اس کی کمپنی کو ٹکر نہیں دے پا رہا تھا پوری دنیا میں اگلے کچھ سالوں تک وی اینڈسٹریز کی مونپولی بنی رہی کٹ کر کے کہانی شپٹ ہوتی ہے دو ہزار بیس میں جب ایل ایس اپنے پارٹنر والش کے ساتھ بیٹھ کر اپنے ایڈوانس روبوٹس کو مونیٹر کر رہا ہے دراصل ایل ایس نے کرونوز نام کا ایک سوپر کمپیٹر بنایا ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ کرونوز کی مدد سے ہم پرتوی کو ایک خوشحال جگہ بنا پائیں گے جہاں کبھی یدھ نہیں ہوں گے پر اس کا دوست والش اس بات سے کنویس نہیں ہوتا فیلال تو کرونوز پروجیکٹ ایک ٹاپ سیکریٹ ہے لیکن جلدی وہ دنیا کے سامنے اس پروجیکٹ کو لانچ کرنے والا ہے اس رات وہ کرونوز کو لانچ کرنے کے لئے اپنی لیب میں جاتا ہے جہاں بہت تیز روشنی ہوتی ہے وہاں کا سسٹم اسے سکین کر کے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو ایل ایس اپنی ایڈنٹیٹی بتاتا ہے کہ میں تمہارا کریٹر ہوں ایل ایس پوچھتا ہے کہ میں نے جو کام دیا تھا اس کا کیا ہوا کرونوز سوپر کمپیٹر بتاتا ہے کہ کام پورا ہو چکا ہے لیکن اس کا خطرنات پرینام میں تمہیں دکھاتا ہوں کہہ کر وہ ایل ایس کو ایک ویزول دکھاتا ہے جسے دیکھنے کے بعد ایل ایس روشنی میں کہیں غیب ہو جاتا ہے مطلب اب ایل ایس نے اپنا برین کرونوز کے کنٹرول میں دے دیا ہے کٹ کر کے مووی کے ہیرو انڈریو کو دکھاتے ہیں جو کئی دن کے بعد اپنی ماں سے ملنے جا رہا ہے ماں کے گھر پر ایک روبوٹ اس کا سواگت کرتا ہے اس طرح کے روبوٹس لگ بھگ سب کے گھروں میں ہوتے ہیں جو گھر کا کام کیا کرتے ہیں انڈریو کو دیکھ کر اس کی ماں بہت خوش ہوتی ہے ٹی وی نیوز میں بتاتے ہیں کہ سائنٹسٹ کے مطابق پرتوی سے بائیس لائٹ یئر کی دوری پر ایک ایسا پلینٹ ہے جو ہیومنز کے رہنے لائق ہے نیوز میں یہ بھی چرچہ ہوتی ہے کہ وی انڈسٹریز نے کرونوز سپر کمپیوٹر بنایا ہے جو ہیومنز کے سروائیول کے لئے بہت خطرناک ثابت ہوگا اس بیچ دنیا کے ہر چینل کا سنگنل آف ہو جاتا ہے اور ہر جگہ ایلیس کا وزول آ جاتا ہے اتنے میں انڈریو ماں کے ساتھ ڈینر کر کے نکلتا ہے ایلیس دنیا کو بتاتا ہے کہ کرونوز ایک پاورفل سپر کمپیوٹر ہے جو اس پرتوی کو وناش سے بچانے والا ہے آج رات انسانیت ایک نیا موڑ پانے جا رہی ہے اور پرتوی کا پنر جنم ہونے والا ہے کھل سے پرتوی ایک نئی شروعات کرنے والی ہے اس طرح وہ بھاشن دیرا ہوتا ہے کہ اچانک ہر طرف ہائی ٹیک بامز گرنے لگ جاتے ہیں اور بیللنگز ٹوٹ کر بکھر رہے ہوتے ہیں اصل میں کرونوز نے ملٹری روبوٹس کو ایکٹیویٹ کر دیا تھا جو ہر طرف بمباری کر رہے تھے مللنگز کے ساتھ لوگ بھی بمباری کا شکار ہو جاتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے سم مٹی میں مل جاتا ہے اسی بیچ کرونوز کی آٹومیٹیٹ آواز دنیا بھر میں سنائی دیتی ہے کرونوز بتاتا ہے کہ صدیوں سے انسان پرتھوی کو مٹانے میں لگے ہوئے ہیں اور اگر پرتھوی کو بچانا ہے تو سب سے پہلے انسانوں کو ختم کرنا ہوگا تب ہی پرتھوی کو ایک نیا جیون ملے گا یہ بہت ہی ظاہیٹ سی بات ہے اس لئے کسی کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کس دیر میں انسان تو کیا انسان یہ تھی پرتھوی سے غائب ہو جائے گی موت کو سویکار کر لیجے اور پرتھوی کو جینے دیجئے یہ کہہ کر کرونوز کی آواز بند ہو جاتی ہے یہ سب کس دیکھ کر والش پوچھتا ہے کہ تم نے کرونوز کو ایکٹیویٹ کیوں کیا تب ایلیس کہتا ہے کہ انسان پرتھوی کے لیے کینسر کی طرح ہے اگر زندہ رہے تو ہر طرف تباہی مچانا نہیں چھوڑیں گے جب انسانی نہیں رہیں گے تو یودھ بھی بند ہو جائیں گے اور پرتھوی انسانی پردورشن سے بچ جائے گی اور جب پرتھوی پھر سے خوششال ہوگی تو اس کو دیکھنے کے لیے صرف میں اور تم رہیں گے والش کی اس سمجھ میں نہیں آتا کہ جب سب مٹ جائیں گے تو ہم دونوں زندہ کیسے رہیں گے اچانک دونوں ایک سفید کمرے میں ہوتے ہیں تب ہی والش کو لگتا ہے کہ اس کا سر پگھل رہا ہے اور تب پتا چلتا ہے کہ کرونوز نے والش کے برین کو بھی اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے یعنی اب وہ بھی انسان نہیں رہا بلکہ وہ انسان جیسا دیکھنے والا ایک پروجیکشن یا ایمیج ہے جسے کرونوز کنٹرول کر رہا ہے دوسری اور انڈریو بومباری کے دوران ایک بس میں چھپ گیا تھا جب وہ باہر آتا ہے تو ایک روبورٹ اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے لیکن وہ انڈریو کو مارتا نہیں بلکہ اسے پوری طرح سکن کرتا ہے اب اس پیس سے پرتوی کو دکھا جاتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ دنیا بھر میں یہ وناشتکاری کام چل رہا ہے ہر طرح بومباری ہو رہی ہے ایک ہی رات میں جیسے انسانیت کا نام و نشان مٹ چکا تھا کٹ کر کے ستانوے سال کے بعد دکھاتے ہیں کہ انڈریو ایک بنکر سے باہر نکل رہا ہے ستانوے سال پہلے جیسا تھا وہ اب بھی ویسا ہی ہوتا ہے لیکن اس کے چاروں طرف ہریالی ہوتی ہے اور لگتا ہے پرتوی کا پنر جنم ہوا ہے اور ستانوے سالوں میں پیڑ بودھے پنپ چکے ہیں اسے ایلیس جو خود ایک پروجیکشن ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے دراصل ستانوے سال پہلے انڈریو مٹ چکا تھا لیکن کرونوس کی مدد سے ایلیس نے انڈریو کی باڈی کو پریزرب کر کے رکھا انڈریو کا برین اور باقی سارے اورگن آرٹیفیشل ہیں اور اسے پوری طرح کرونوس کنٹرول کرتا ہے مطلب انڈریو اب ایک روبوٹ ہے جس کا برین کرونوس کے کنٹرول میں ہے بسے وہ خود نہیں مانتا کہ وہ ایک روبوٹ ہے اس کے برین میں ایک پروگرامنگ سورس کورڈ انجیکٹ کیا گیا ہے جس سے اسے یہ لگتا ہے کہ وہ انسان ہے اور اپنی مرسی سے سوچ سمجھ کر سب کچھ کر رہا ہے لیکن اصل میں وہ تو ایلیس کے کنٹرول میں ہے ایلیس یہ سب کچھ اسی لے کر رہا ہے کیونکہ اسے ایسا لگتا ہے کہ کچھ انسان اس کے ملیٹری روبوٹ سے چھپ گئے تھے اور بومباری میں بچ نکلے انہیں ڈھونڈ کر وہ مار ڈالنا چاہتا ہے ان کی تلاشی کرنے کے لئے اس نے انڈریو کے اندر انسان کی طرح سوچنے کا کورڈ انجیکٹ کیا ہے اور اسے دن رات مانیٹر کر رہا ہے ایلیس کو پتا چلتا ہے کہ نارڈن ہمی سپیر میں اور اراز نام کا ایک گروپ زندہ ہے لیکن ایلیس کے روبوٹس کو وہاں کوئی نظر نہیں آتا تب ایلیس کو ایک لڑکی کا پتا چلتا ہے جو روبوٹس سے بچ کر سروائب کر رہی ہے وہ خود اور اراز کے تلاش میں ہے اور اس جگہ کا میپ بھی اس کے پاس ہے ایلیس اب کسی طرح انڈریو کو اس لڑکی سے ملانا چاہتا ہے تاکہ وہ انڈریو کو اپنے ساتھ اور اراز کے پاس لے کے جائے اور تب ایلیس اور اراز کو ختم کر پائے گا اپنے اس مقصد کے لئے وہ انڈریو کا استعمال کرنے والا ہے پھر بیچارا انڈریو یہ سب جانتا ہی نہیں کہ میں کسی کے کنٹرول میں ہوں اب جیسا انڈریو نے اسے پروگرام کیا تھا اسی کے مطابق وہ ایک گھر میں جاتا ہے جہاں پر ایک لوکیٹ ہوتا ہے انڈریو اسے گلے میں پہن لیتا ہے حالانکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ ایسا کر کیوں رہا ہے اور یہ کس کا لوکیٹ ہے پھر وہ ایک پرانے ٹاؤن میں جاتا ہے جہاں پر ایک ملٹری روبورٹ اس کا پیچھا کرتا ہے این وقت پر ایک لڑکی اسے بچا لیتی ہے یہ وہی لڑکی ہے دوستوں جس کے ذریعے ایلیس اور اراز تک پہنچنا چاہتا ہے اس کا نام ہے کلیر وہ روبورٹ پر ایک 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 سپوزیو ڈیوائز پھینکتا ہے جس کے پھڑتے ہی روبورٹ ڈیسیبل ہو جاتا ہے اب انڈریو پوچھتا ہے تم کون ہو اور کہاں جا رہی ہو یہاں وہ کہتی ہے تمہیں اس سے کیا کہہ کرو وہاں سے چلے جاتی ہے اب یہاں پر والش پوچھتا ہے کہ تم نے انڈریو پر روبورٹ اٹیک کیوں کروایا الاس کہتا ہے کہ تاں کی کلیر کو انڈریو پر وشواس ہو جائے اسے لگنا چاہیے کہ انڈریو بھی اسی کی طرح ایک بھٹکا وہ انسان ہے اگر کلیر کو شک ہوا کہ انڈریو ایک روبورٹ ہے تو وہ اسے اپنے ساتھ اور اراز کے پاس کبھی نہیں لے کے جائے گی اور پھر ہم اور اراز کا خاتمہ نہیں کر پائیں گے یہاں انڈریو کلیر کا پیچھا کرنے لگ جاتا ہے ایک جگہ پر وہ انڈریو کو پکڑ بھی لیتی ہے اور پوچھتی ہے ارے میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو کیا تمہیں روبورٹس نے بھیجا ہے کیا انڈریو کہتا ہے میں خود نہیں جانتا کہ میں تمہارے پیچھے کیوں آ رہا ہوں لیکن مجھے تمہارے ساتھ آنے کا من کر رہا ہے تب کلیر انڈریو کے گلے میں وہ لوکٹ دیکھتی ہے اور پوچھتی ہے کیا تم نے یہ چین کہیں سے چورایا ہے کیا وہ کہتا ہے نہیں نہیں یہ میرا ہے کلیر کہتی ہے یہ لوکٹ وہی لوگ پہنتے ہیں جنہیں وشواز ہے کہ اور اراز پریتھوی پر سروائب کر رہے ہیں اس لئے میں تم پر وشواز کر رہی ہوں میں نے سنا ہے کہ اور اراز نوردن ہمیس پیر میں رہتے ہیں اور میں انہی کے تلاش میں نکلی ہوں اگر تم چاہو تو میرے ساتھ تل سکتے ہو اگر مجھے پتا چلا کہ تم ان خطرناک روبورٹس کے ساتھ ہو تو میں تمہیں مارو ڈالوں گی یہاں دوستوں ایل ایس ان کی ہر چال کو منٹر کر رہا ہوتا ہے رات کو دونوں ایک جگہ پر رکھتے ہیں جہاں پر کلیر بتاتی ہے کہ ایک میپ کے ذریعے میں اور اراز کی لوکیشن کو ٹریک کر سکتے ہوں آسمان میں جو گرین لائٹ دکھ رہا ہے اسے اور اراز بھیج رہے ہیں اسے فالو کریں گے تو ہم اور اراز کے پاس پہنچ جائیں گے وہاں روبورٹس سے سیف رہ پائیں گے اگلی صبح کلیر ندی میں کچھ پھول ڈال کر کسی کو شدہنجلی دیتی ہے انڈریو پوچھتا ہے یہ کیا کر رہی ہو لیکن کلیر اس کا جواب نہیں دیتی اور کہتی ہے ہمیں ترنت نکلنا ہوگا ابھی دونے وہاں سے نکلتے ہیں تو راستے میں انڈریو ایک ریلوے ٹریک پر کان رکھ کر سننے کے کوشش کرتا ہے کلیر پوچھتی ہے کس زمانے میں رہ رہے ہو تم ساٹھ سال پہلے دنیا سے ٹرین نام کی چیز امیٹ گئی یا تمہیں نہیں پتا کیا اس ٹریک پڑتا ہو گا دنیا کی کسی بھی ٹریک پر ٹرین نہیں چلتی انڈریو کہتے تھے کہ سانی مجھے ٹرین پسند ہیں اس لئے ایسا کر بیٹھا انڈریو کی برین میں ستانڈوے سال پہلے کی میموری ہے لیکن وہ نہیں جانتا کہ اس وقت وہ کلیر کے پیچھے کیوں جا رہا ہے چلتے چلتے رات ہو جاتی ہے اور دونوں ایک پرانے چرچ میں رکھ جاتے ہیں وہاں ایک گرامو فون دیکھ کر انڈریو بڑا خوش ہو کر اسے پلے کرتا ہے کلیر ڈانٹتی ہے کہ ترنت اسے آف کرو انڈریو ایسا ہی کرتا ہے اور تب وہ دیکھتے ہیں کہ میوسک کی آواز کو سن کر ایک روبوٹ آ کر اس جگہ کو چیک کرتا ہے اگر اس نے ان کو دیکھ لیا تو وہ انہیں ترنت مار رہا لے گا پر وہ ہر طرف سکین کر کے چلا جاتا ہے لیکن یہ دونوں چھپ جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ان کو دیکھ نہیں پاتا کلیر کو لگتا ہے کہ انڈریو ضرور پرانے زمانے سے ٹپک پڑا ہے انڈریو کہتا ہے ہاں میں ایک الگ جگہ پہ رہتا تھا کلیر پوچھتی ہے کیا کسی بنگ کاریا گفہ میں رہتے تھے تم انڈریو کہتا ہے کہ ہاں ایسی کوئی جگہ جہاں پر میرے لوگ رہتے تھے اب اگلی صبح کلیر دیکھتی ہے کہ دھنڈ میں وہ انڈریو سے لپٹ کر سو رہی تھی وہ ترنت اپنا ہاتھ نکال لیتی ہے اور انڈریو کو جگا دیتی ہے پھر دونوں پورا دن چلنے کے بعد ایک پرانے گاؤں پہنچتے ہیں وہاں چیزیں ایک دم ٹھیک ٹھاک رکھی ہوتی ہیں جیسے کوئی رہ رہا ہے یہاں پر پر اصل میں وہاں پر کوئی نہیں رہتا کلیر کو وہاں پر ایک کیمرہ ملتا ہے جسے وہ آپریٹ کرنا نہیں جانتی انڈریو اسے فوٹو کلک کرنا سکھاتا ہے اور اس کی ایک فوٹو لیتا ہے پھر کلیر بھی ایک فوٹو کلک کرتی ہے دونوں بڑے خوش ہوتے ہیں تب کلیر پوچھتی ہے کیا تمہارے پریوار میں صرف تمہیں زندہ بچے ہو انڈریو ہاں میں جواب دیتا ہے اب یہ سن کر کلیر دکھی بھی ہو جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ میں نیکسس نام کے ایک جگہ کو بلانگ کرتی ہوں کئی سال سے روبورٹس کو ہماری جگہ کا پتہ نہیں چلا اور ہم وہاں پر سفلکشت تھے لیکن جب وہاں کے ریسورسز ختم ہوئے تو میری بہن وہاں سے نکل گئی اس نے سوچا تھا کہ وہ کسی سیف جگہ کا پتہ لگا کر ہمیں واپس لینے آئے گی لیکن راستے میں روبورٹس نے اس کو ٹریک کر لیا اور مار ڈالا اسی کے ذریعے روبورٹس نے ہماری جگہ کو بھی ٹریک کر لیا اور ہم پر اٹیک کیا ان سے بچنے کے لئے مجھے اور میرے پاپا کو الگ لگ دیشاؤں میں جانا پڑا لیکن مجھے یقین ہے کہ میرے پاپا کہیں نہ کہیں ضرور زندہ ہوں گے کیونکہ میرے ٹریکنگ سسٹم میں ان کا لوکیشن اور اراز کے جگہ کے پاس دکھ رہا ہے اپنا دوخ انڈیو اس کے ساتھ شیئر کرتے بھی وہ سو جاتی ہے اب اگلی صبح انڈیو وہاں کچھ آدموں کو دیکھتا ہے پر کلیر کہتی ہے کہ اگر یہاں انسان ہے تو ہمیں ترنت یہاں سے نکل جانا چاہیے وہ لوگ روورٹس بھی ہو سکتے ہیں انڈیو کہتا ہے ارے بات کرنا میں گیا جاتا ہے اگر وہ لوگ اور اراز کے بارے میں کوئی جانتے ہوں تو ہماری مدد ہو سکتی ہے مجھ پر بھی تمہیں پہلے وشواس نہیں تھا نا لیکن اب ہے اسی طرح وہ لوگ بھی اچھے ہوں گے کوشش کر کے دیکھتے ہیں اور دوستو اس پر کلیر مان جاتی ہے دونوں ان لوگوں کے کیمپ میں چھپ کر دیکھتے ہیں اس گروپ کے ایک لڑکین کو دیکھ لیتی ہے اور اپنے ساتھیوں کو بتا دیتی ہے پھر وہ لوگ انڈیو اور کلیر کا پیچھا کرنے لگ جاتے ہیں انڈیو نیچے گر جاتا ہے لیکن کلیر بچ نکلتی ہے یہاں ایلس کو دکھاتے ہیں وہ والش کو بتاتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ کلیر انڈیو کو بچانے ضرور آئے گی اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے کلیر کس دور پر جا کر انڈیو کی فوٹو نکال کر دیکھتی ہے اسے بہت برا لگتا ہے کہ وہ انڈیو کو چھوڑ کر آ گئی وہاں وہ لوگ انڈیو کا لاکر دیکھ کر کہتے ہیں لگتا ہے تمہیں اور اراز کے ایکزسٹینس میں وشواس ہے ہم لوگ تو اور اراز کو نہیں مانتے کہہ کر وہ چلا جاتا ہے اتنے میں کلیر آ کر انڈیو کی رسی کاٹنے لگتی ہے اتنے میں وہ آدمی واپس آ جاتا ہے اور کلیر کے ساتھ برا کرنے کی کوشش کرتا ہے انڈیو کی برین میں جو پروگرامنگ تھی وہ سب چینج ہونے لگتی ہے اور وہ ہیومنز کی طرح ایموشنل ہونے لگ جاتا ہے کلیر کو بچانے کے لئے وہ اپنی پوری طاقت لگا کر آدھی کٹی بھی رسی کھول بھی دیتا ہے پھر ان آدمیوں کو خوب پیٹتا ہے اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اچانک مجھ میں اتنی طاقت کہاں سے آگئی وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنی پروگرامنگ کو چینج کرنے کی شمتہ رکھتا ہے خیر ویسے تو اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں ایک روبوٹ ہوں پر اتنے میں ایک آدمی انڈیو کی چھاتی پر چاکو سے وار کرتا ہے جس وجہ سے انڈیو گھائل ہو کر گر پڑتا ہے تب ہی کلیر اس آدمی کی پیٹ پر چاکو مار کر اسے ہی ختم کر دیتی ہے دونوں وہاں سے نکل کر ایک جگہ رات گزارتے ہیں اب اگلی صبح کلیر دیکھتی ہے کہ انڈیو کا شریر ذرا بھی نہیں ہل رہا وہ خبرہ جاتی ہے کہ کہیں انڈیو مر تو نہیں گیا لیکن تب وہ دیکھتی ہے کہ انڈیو کی چھاتی پر جو گھاب تھا وہ بڑا عجیب دکھ رہا ہے وہ چھاتی پر ہاتھ پھڑتی ہے تو شاک ہو کر دور گڑتی ہے اس کی مسلس ہاری رنگ کے ہوتے ہیں اور اس کے شریر میں خون نہیں ترہ ترہ کے سرکٹس ہوتے ہیں اتنے میں انڈیو جاگ جاتا ہے کلیر کہتی ہے سچ بتاؤ تم کون ہو تم انسان تو نہیں ہو سکتے تمہارے شریر میں یہ کیا بھرا ہوا ہے انڈیو کی بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے اور جب وہ اپنی چھاتی کھول کر دیکھتا ہے تو وہ بھی کنفیوز ہو کر کہتا ہے ارے میں کیا ہوں کلیر اس سے ناراض ہو جاتی ہے کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تم انسان نہیں ان خطرناک روبوٹس میں سے ایک ہو انڈیو اسے سمجھانے لگتا ہے کہ میں خود نہیں جانتا تھا کہ میں روبوٹ ہوں لیکن میں سچ بتاؤں تو تم سے میں الگ نہیں ہونا چاہتا پلیز مجھے چھوڑ کر مچ جاؤ لیکن کلیر اس کو چھوڑ کر راستے نکل جاتی ہے انڈیو بہت دکھی فیل کرتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے اور جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ ایک لیم میں ہوتا ہے جہاں والش اسے بتاتا ہے کہ تمہارا شریر انسان جیسا ہے لیکن اندر کے پارس آٹی فیشل ہیں یہاں تک کی برین بھی آٹی فیشل ہے جو ہم نے تمہارے اندر فکس کیا ہے اب ہم تمہاری برین کی ساری میموریز کو ایریز کرنے والے ہیں کیونکہ تم ہیومنز کی طرح ایموشنل ہونے لگے ہو اتنا ہی نہیں تمہارے اندر اپنے پروگرام کوڈ چینج کرنے کی قابلت بھی آگئی ہے جو ہمارے لئے خطرناک ہوگا اس لئے تمہاری ایموشنل میموریز کو ہم مٹانے والے ہیں بتاؤ تمہارے برین میں وہ پروگرام کہاں پر ہے لیکن انڈیو نہیں بتاتا اتنا میں ایک روبورٹ کلیر کو لے کر آ جاتا ہے اور اب والش زمکاتا ہے کہ اگر تم نے نہیں بتایا تو کلیر کو مار ڈالیں گے پھر بھی انڈیو نہیں بتاتا اب والش ایک بٹن دباتا ہے اور خود انڈیو کی ایموشنل میموریز کے اندر جا کر دیکھنے لگ جاتا ہے لیکن انڈیو اپنے برین کی پروگرامنگ اس طرح چینج کر دیتا ہے کہ اس میں کلیر کی میموری نہیں آتی بلکہ اس کی ماں کی میموری آتی ہے اور پھر والش انڈیو کو کنٹرول کر کے اسے کوڈ کے بارے میں پوچھنے پر مجبور کرتا ہے لیکن ماں کہتی کہ بیٹا یہاں کوڈ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تمہاری سوچ اور تمہارے تھوٹس نے ہی کوڈ کا روپ لے لیا ہے اصل میں تم کسی کے کنٹرول میں ہو اور تمہیں جلدی اس کنٹرول سے باہر نکلنا ہوگا اور یہ ساری چیزیں والش کو ویزوال میں دیکھتا ہے پر اسے بلکل بھی بتا نہیں چلتا کہ وہ کوڈ کہاں پر ہے جسے انڈیو چینج کر رہا تھا یہ ساری چیز دیکھ کر کلیر سمجھ جاتی ہے کہ انڈیو اچھا ہے لیکن یہ لوگ اسے کنٹرول کر کے اسے برے کام کروانے کی کوشش کر رہے ہیں اچھانک والش وہاں سے باہر جلا جاتا ہے تب کلیر انڈیو کے پاس آتی ہے تو وہ کلیر کو دھکا دیتا ہے اور اسے جان سے مارنے کی کوشش کرتا ہے دراصل والش نے انڈیو کے برین میں کچھ چینج کر دیا تھا جس وجہ سے وہ وائلنٹ ہو گیا لیکن کلیر انڈیو کو کس کرتی ہے تو انڈیو کے برین میں پرانی میموریز واپس آ جاتی ہے اب یہ سب کچھ دیکھ کر والش کا سر چکرانے لگ جاتا ہے کہ یہ کیسے پاسیبل ہوا پھر وہ ایک روبوٹ کو انہیں مارنے کا اوڈر دیتا ہے روبوٹ ان کا پیچھا کرنے لگتا ہے تو انڈیو جو خود روبوٹ جیسا طاقتور ہے وہ روبوٹ کو ایک تکڑا پنچ مار کر گرا دیتا ہے لیکن کلیر کو چوٹ لگ جاتی اس بیچ انڈیو اس لیے میں بام سیٹ کر کے کلیر کو اٹھا کر باہر آ جاتا ہے تب ہی وہ لیے پھڑتی ہے لیکن والش جو محض ایک پروجیکشن ہے اسے بلاسٹ میں کچھ نہیں ہوتا ایلس اور والش دیکھتے ہیں کہ انڈیو اور کلیر ایک لمبا سفر تیک کر کے آخر اور آراز کے جگہ پہنچی جاتے ہیں کلیر کے خوشے کا ٹھکانہ نہیں ہوتا کیونکہ اسے لگتا ہے اس کے پتہ یہاں پر ہوں گے لیکن یہاں کوئی انسان نظر نہیں آتا کلیر یہ آراز کرتی ہے کہ اور آراز نام کا کوئی گروپ شاید ہے ہی نہیں میں ہی پاگلو کی طرح بشواس کرتی رہی کہ آراز یہاں سروائب کر رہے ہیں لگتا ہے یہاں کے لوگوں کو بھی روبرٹس نے مار ڈالا اور اب یہ جگہ بھی روبرٹس کی کنٹرول میں ہوگی میں دھوکہ کھا گئی یہ کہہ کر وہ اپنے گلے میں پہنا وا اور آراز کا لوکٹ نکال پھینکتی ہے اب یہ دیکھ کر یہاں ایلس کو بھی یقین ہو جاتا ہے کہ آراز نام کا کوئی گروپ ہے ہی نہیں یہ صرف ایک افوہ ہے اسے تسلیح ہوتی ہے کہ آراز ایگزسٹی نہیں کرتے اس لئے وہ آخری انسان یعنی کلیر کو ختم کرنے کے لئے واش کو بھیجتا ہے لیکن واش کلیر کو انڈریو کے خلاب بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس نے تم سے جھوٹ بول کر تمہارا پیچھا کیا لیکن کہاں کلیر پاگل تھوڑی ہے وہ اسے ہی شوٹ کر دیتی ہے کیونکہ وہ محض ایک پروجیکشن ہے اب کیونکہ وہ محض ایک پروجیکشن ہے تو بولٹ اس کے پار نکل جاتی ہے اور وہ غیب ہو جاتا ہے تو اب انہیں ختم کرنے کے لئے ایلس کئی روبورٹس کو بھیجتا ہے دونوں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور ایک بانکر کے اندر چھپتے ہیں وہاں ایک دروازہ ہوتا ہے جو ہیومن وائس سے کھل سکتا ہے کلیر کچھ کہتی ہے اور اس کی وائس سے دروازہ کھل جاتا ہے اندر ایک بڑی سکرین پر اور آراز کا سمبل ہوتا ہے دونوں سمجھ جاتے ہیں کہ یہ آراز کی جگہ ہے اس سسٹم کو ایکسس کرنے کے لئے انہیں آراز لوکٹ کی ضرورت ہوگی لیکن کلیر نے تو اس کو پھینک دیا تھا تب اندر اپنا آراز لوکٹ اس کو دیتا ہے جو اس نے ایک پلانے گھر سے نکالا تھا وہ اسے سسٹم پر سیٹ کرتے ہیں تو ایک آٹومیٹیڈ میسج آتا ہے کہ کچھ ہی دیر میں آپ آراز کے پلانیٹ میں پہنچ جائیں گے اور تب باہر دکھاتے ہیں کہ یہ لوگ جہاں آئے ہیں وہ بنکر نہیں بلکہ ایک سپیس شپ ہے جو اوپر اٹھ رہا ہے دراصل آراز کے لوگ کسی دوسرے پلانیٹ میں رہتے ہیں اور وہ بھی ٹیکنالوجی کے لئے بہت ایڈوانزڈ رچوی پر زندہ بچے انسانوں کو اپنے پلانیٹ پر سرکشز لجانے کے لئے انہوں نے اس سپیس شپ کو یہاں چھوڑا ہے اور یہ ساری چیز دیکھ کر ایلیس شاک ہو جاتا ہے اور اپنے لاکھوں روبورٹس کو اس سپیس شپ پر حملہ کرنے کے لئے بھیجتا ہے کلیر لانچ بٹن پیس کر جاتی ہے لیکن انڈیو اس کو روکتے ہوئے کہتا ہے میں تمہارے ساتھ نہیں آؤں گا میری وجہ سے اور اراز کو خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ کرنوز مجھے ٹریک کر رہا ہے اور وہ اور اراز پر حملہ کر کے ان کو مار ڈالے گا وہ پر سے اور اراز ضرور مجھے سوئی کار نہیں کریں گے کیونکہ میں انسان ہوئی نہیں لیکن کلیر کہتی ہے کہ انسان نہیں ہو تو کیا ہوا تمہاری میموری ابھی کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے اور تم بہت اچھے ہو اور اراز تمہیں ضرور سوئی کار کریں گے انڈیو بھی مان جاتا ہے اور دونوں مل کر لانچ بٹن پیس کرتے ہیں اب اس سے پہلے کی الاس کے روبورٹس اسپیس شپ پر حملہ کرتے وہ لائٹ کی سپیڈ سے نکل پڑتا ہے اور اس پلینٹ پر پہنچ جاتا ہے جہاں انہوں اراز رہتے ہیں لیکن ابیلس کو پتا چل چکا ہے کہ اس پلینٹ پر اور اراز یعنی انسان رہتے ہیں وہ اس اسپیس شپ کا پیچھا کر کے اور اراز کو مٹانے کا فیصلہ کرتا ہے اور اپنے اسپیس شپ اور ملٹری روبورٹس کی آرمی کو اور اراز پر اٹیک کرنے کے لئے بھیج دیتا ہے انڈیو اور کلیر اس پلینٹ پر لینڈ کرتے ہیں جو کی پرتبی سے ٹونٹی ٹو لائٹیرز کی دوری پر ہے انت میں دکھاتے ہیں کہ کرنوس کے روبورٹس اور اراز کے پلینٹ کی اور بڑھ رہے ہیں لیکن اراز ٹیکنالوجی کے لئے تنے ایڈوانس ہیں کہ وہ روبورٹ آرمی سے خود کو بچانے کی کشمتہ رکھتے ہیں اس لئے انہیں کرنوس کے ملٹری روبورٹس سے ڈرنے کی ذرا بھی ضرورت نہیں ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہاں پر ختم ہوتی ہے باقی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو سٹوری اچھی لگی ہو اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دھیان رکھے گا اپنے انفینلی تھنکس ور واشنگ